اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہِ رجب کا سب سے بہترین عمل وہ کہیں کہ آپ ماہِ رجب میں صبح شام یعنی صبح نمازِ فجر کے بعد اور شام کو نمازِ عشاء کے بعد آپ ستر ستر مرتبہ استغفار کریں استغفار کا ذکر کیسے کریں استغفر اللہ و عطوب الہ کہ یہ ذکر کریں گے نا تو پرویدگار آپ کو وہ عظیم مقام عطا کرے گا کہ اگر آپ اس مہینے میں دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پرویدگار آپ کے لئے مغفرت لے دے گا اور پرویدگار آپ کو جنت میں عالی مقام عطا کرے گا اور پرویدگار آپ کی جو خواہش ہو یہ دیکھیں نا پرویدگار کس قدر آپ کو ماہِ رجب میں انعام دے رہے ہیں اس لئے کہ پرویدگار چاہتا ہے کہ یہ انسان رجب کا مہینہ اور شہبان کا مینہ یہ تیاری کا مینہ ہے لہذا اس مہینے میں پرویدگار آپ کو لے کر جانا چاہتا ہے کہ جس مہینے میں تمہارا سانس لینا بھی تسبیح کی مانت ہے تمہارا سو جانا بھی عبادت شمار ہوتا ہے لہذا پرویدگار چاہتا ہے کہ اس سے پہلے پہلے اس انسان کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیا جائے کہ جب یہ ماہِ رمضان سے گزرے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ باقی رہا بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ شکمِ مادت سے ابھی پیدا ہوئے لہذا آپ ماہِ رجب میں صبح شام اس تسبیح کا ذکر کریں تو پرویدگار آپ کی سارے جو ہے وہ گناہ ماف کر دیگا موسیقی